در نبی پر پڑھا رہو گا جیت سکتے ہیں ہم میں سے بہت سے نمازی بن جائیں حج بے بار بار جائیں عمرہ زیادہ کرتے جائیں لیکن اگر ہمارے اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی ان کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے دین کی دعوت دینے کے لیے سب سے بہترین اور اول چیز ہمارے اخلاق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تو بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اونچے درجے پر فائز اور الحمدللہ ہم ان کے امت نہیں ہماری اخلاق کی وجہ سے لوگ تو ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے غیر مسلم ہمارے قریب آئیں ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں لیکن ہماری نماز کا فائدہ ہمیں ہوگا غیر مسلمانوں کو کبھی نہیں ہوگا ان کو تب ہوگا جب ہم ان کو اچھے طریقے سے اچھے اخلاق سے ڈیل کریں گے اور میرے بھائیوں یہاں ہمارے رہنے کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان غیر مسلموں تک دین کی دعوت پہنچائیں کسی طرح ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بہت افسوس ہوتا ہے ہم آج تک کسی کو نہیں بتا سکے کہ ہمارے نبی کتنے پیارے ہیں انہوں نے کتنے پیارے پیارے کام کیے انہوں نے خود پیٹ کے اوپر پھتر باندھ کر کے اپنے ساتھی صحابہ کے ساتھ محنت کی انہوں نے گھر میں کچھ اگر ہے اور بوکھا کوئی آ گیا تو اس کو پیش کیا خود نہیں کھایا اپنی گھر والیوں کے ساتھ کتنے اچھے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کتنے اچھے تھے اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ کس طرح تھے میں اوزن پڑھ رہا تھا ایک صحابی تھے حضرت زاہر بن حرم وہ بددو تھے پہاڑوں کی طرف رہتے تھے کبھی گبار چلے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کچھ تحفے تحائے کو لے کے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں سے کچھ نہ کچھ تحفے دے دیا کرتے تھے ایک دن وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہ چونکہ کچھ سامان لے کے آئے تھے وہ بیچنے کے لئے بازار کی طرف چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہیں پتہ لگا کہ ظاہر آ چکا ہے اور ملے نہیں مجھے کیونکہ وہ آئے میں تھا نہیں اسی وقت وہ ان کی طرف بازار کی طرف چلے گئے جا کے دیکھا دور سے ظاہر نظر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے پیچے سے پکڑ لیا اب وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ مجھے کس نے پکڑا ہے اب نے آپ کو وہ چھوڑانے کی کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دبوچے ہوئے ہیں آخر ہوتے ہوتے ان کو درہا کھولا چھوڑ دیا جب انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے کون چھوٹنا چاہتا ہے اب نے آپ کو پیچے کر کے ان کی سینے کے ساتھ لگا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی اس کو خریدنے والا ہے کوئی اس کو خریدنے والا ظاہر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں تو کوئی خوبصورت بھی نہیں کوئی طاقتور بھی نہیں میری کیا ویلو ہے مجھے کون خریدے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہاری اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہیں تو یہ میرے دوستو یہ اخلاق ہیں کہ ایک لیڈر نبیوں کے سردار ایک ایسے بدو کو جب وہ آتے ہیں اور وہ نہیں مل پاتے ہیں ان کے پیچھے جا کے ان کو ڈون کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری ویلیوں کتنی ہیں اخلاق بہت بڑی دولت ہے اور افسوس یہ ہے کہ آج ہم اخلاق والی دولت سے قدر پیچھے ہیں دل اجمائین آئیں گے اور ہمیں انگلیش میں ایک چھوٹی سی مختصر سے تکلیر کر کے اخلاق کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے اجمائین نخمده و نسولی و نسولی على رسوله الكریم Respected elders, brothers and honorable guests السلام عليكم و رحمت الله و برکاتو اللہ has divided our duties into two types حقوق اللہ the direct rights of اللہ حقوق العباد the rights of اللہ's servants I had mentioned that the highest right from amongst the second type is the right of the parents After parents, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said Whoever is closest, brother, sister, uncle, auntie, etc Generally, as Muslim, we are told to have the highest level of character Allah said about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ And we did not send you except as a mercy to the universe The entire life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Was physical manifestation of good character Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was even kind to animals, slave and his enemies He forgave the person that killed his beloved uncle, Hamza radiallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said Have mercy on the creature in the world and Allah will have mercy on you My elders and my brothers We should make effort and make our character better And also ask Allah to help us improve us in akhlaq وَآخِرُوا دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ Masha'Allah Akhlaq بہت ضروری Allah subhanahu wa ta'ala Hamein behterine akhlaq Nasi'fah me Allah subhanahu wa ta'ala